امیاتی 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 روزِ اشورہ اپنے بھائی حسین علیہ السلام کے لاشے پر ماتم نہ کر سکنے والی نواسی رسول سیدہ زیند بنت علیہ السلام علیہ حق کوفہ و شام کے ہر محاذ بازاروں درباروں زندانوں میں یزیدیت کی طاقت کو پاش پاش کرنے کے بعد شام میں اپنی فتح کا علم لگا کر اس انداز میں بھائی کا چہلم منانے اکسٹھ ہجری کو کربلا پہنچیں کہ اس سفر کی سنت شاعر حسینی کا اہم ترین حصہ بن گیا اور مومنین کی نشانیوں میں سے قرار دے دیا گیا مورخین محققین سیدہ زیند بنت علی کی شجاعت و دلیری پر آج بھی ششتر و حیران ہیں کہ جس اسیر بہن کے بے گناہ مقتول بھائی اور بچوں کو دس محرم کو دفنانے والا کوئی نہ تھا یوم اربعین کو اور شیو فرشی حج سے بڑھ کر اس حسین کی بے مثل شہادت کو خراج پیش کرنے کربلا آ رہے ہیں عالمی اور بالخصوص مسلم ممالک کے میڈیا کی بے اتنائی اور تاثب کے باوجود جہاں سوشل میڈیا کے ذریعے نجف سے کربلا تک کی پچاسی کلومیٹر طویل مشی کا عشق و محبت سے لبریز ہر منظر دنیا کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا ہے وہیں عراق کے جنوبی علاقوں سے آنے والا سات سو کلومیٹر طویل اربعین سونامی اور پندرہ سو کلومیٹر طویل سہرائی اربعین واق کی منظر کشی آج بھی دنیا کے سامنے صحیح معنوں میں نہیں ہو سکی سفر کے پہلے ہی دن سے کربلا سے چھے سو اکیاسی کلومیٹر دور بسرہ کے جنوبی حصے میں واقع حلفاؤ شہر کے قریبی قصب راس البیشہ سے زائرین کربلا کی بڑی تعداد میں کربلا کی جانب پیدل سفر شروع کر دیا تھا راس البیشہ وہ علاقہ ہے جہاں کے مومنین اربعین حسینی کے لیے سب سے پہلے پیدل نکلتے ہیں بسرہ کے دیگر علاقوں سے بھی مومنین راس البیشہ سے نکلنے والے کافلے کے ساتھ ملتے گئے اس اربعین سونامی کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بسرہ گورنر ایٹ جو کہ گزشتہ دو ہفتوں سے زائرین اربعین کا استقبال کرتا ہوئے راہ بہشت پر چلنے والوں کی مذبانی کا راہ تھا اس وقت زائرین سے تقریبا خالی دکھائی دے رہا ہے تو شاک حسینی کے اس کافلے میں عراق کے دوسرے شہروں کے مومنین کے علاوہ ایران کوئیت سعودیہ اور بہت سے دوسرے ممالک کے زائرین بھی شامل ہو چکے ہیں جو اپنے اپنے ممالک سے بسرہ ائرپورٹ جو کوئیت اور ایران کے بارڈر سے عراق پہنچے ہیں اور وہاں سے پیدل کربلا کی جانے بازم سفر ہیں اس وقت عراق کے جنوبی علاقوں سے شروع ہونے والا زائرین اربعین کا سمندر زیکار گورنر ایٹ سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق ناصریہ اور زیکار کے باقی علاقے زائرین کے کافلوں کو الودا کہہ رہی ہیں زیکار گورنر ایٹ میں زائرین کی تعداد میں گزشتہ چار روز سے مسلسل اضافہ ہوتا رہا اس سنامی کے دوران حسینی مواقب کے ذریعے زائرین کو فرام کی جانے والی خدمات بیان سے باہر ہیں بسرہ کے مختلف علاقوں سے گزرتے لاکھوں زائرین اربعین چار دن سے زیادہ عرصہ تک زیکار گورنر ایٹ اور اس کے مرکزی شہر ناصریہ سے گزرتے رہے چار پانچ دن کی گہمہ گہمی کے بعد اب زائرین کی نقل و حرکت زیکار میں کم ہونا شروع ہو گئی ہے اور زائرین کی تقریبا زیادہ تعداد اگلے علاقوں کی جانب بڑھ چکی ہے یہ بھی بتاتے چلیں کہ زیکار گورنر ایٹ جرا کے جنوبی علاقوں سے آنے والے زائرین کے لیے مرکزی دروازے کی حیثیت رکھتا ہے اس کو یہ انفرادیت بھی حاصل ہے کہ کربلا کے جانب پیدل جانے والے زائرین اربعین مختلف فرعی راستوں کے علاوہ تین مرکزی راستوں سے زیکار میں داخل ہوتے ہیں پہلے جبائش کے راستہ سے داخل ہو کر زائرین سید دخیل کے علاقے سے ہوتے ہوئے ناصریہ اور بتھا پہنچتے ہیں اور دوسرا راستہ ناہیت التار سے شروع ہوتا ہے جہاں قضاء کرمہ قضاء سوک الشیوخ ناہیت الفضلیہ کے علاقے سے ہوتے ہوئے زائرین ناصریہ اور بتھا پہنچتے ہیں اس راستے کو اہل بسرہ کی اکثریت اختیار کرتی ہے اور تیسرا راستہ قضاء غراف قضاء شطرہ ناہیت النصر قضاء رفائی قضاء کلا اور ناہیت الفجر کا راستہ ہے کہ جسے صوبہ نیسان کی اکثریت اختیار کرتی ہے زائرین کی کثیر تعداد اس وقت ناصریہ سماوہ رمیسہ میں موجود ہے دوسری جانب نیسان گورنیٹ سے زائرین کی آمد مسلسل جاری ہے ان کے لہرات علم سماوہ کی آسمان کو گلے لگاتے ہوئے دیوانیاں پہنچتے چلے جا رہی ہیں اور وہاں سے القاسم اور پھر ہلا یا نجفی اشرف سے ہوتے ہوئے کربلا اے مولا پہنچیں گے اس کافلہ عشق کا ہر مسافر امام حسین علیہ السلام کی محبت اور ان سے ملنے کی آرزو میں کربلا پہنچنے کے لیے بیتاب ہے اور ہر ایک کی زبان پر یہی کلمہ ہے اے فرزند زہرہ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں جنہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اے فرزند زہرہ جب آپ نے مدد مانگی تو میں جسمانی طور پر وہاں نہیں تھا اور جب آپ نے پکارا تو آپ کی مدد کے لیے اپنی تیاری کا اعلان نہیں کر سکا لیکن میری جان میری روح میری سمجھ اور بصیرت آپ کے اشارے کی منتظر ہیں اس شاک حسینی کی وارفتگی دنیا کو یہ بتا رہی ہے کہ اپنے بچے زبا کروا کے اپنے ہاتھ کٹوا کر دہشت گردیوں کا سامنا کرنے کے باوجود امام حسین کی زیارت کے لیے پہنچنے والوں کے جذبے کی مثال روح زمین پر کوئی پیش نہیں کر سکتا عرش کے باسی بھی حسین کی محبت میں بڑتے ہوئے قدموں کے ثبات اور سیدہ زینب بنت علی کے کمال عظم و صبر کے سمرات پر ششدر و حیران ہیں اور ہر آنے والا دن اس حیرانگی میں اضافہ ہی کیے چلے جا رہا ہے موسیقی 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 موسیقی